دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کا حملہ زد میں آنے لگا طبی عملہ موزی وائرس نے مسیحاؤں کو بھی نہ بخشا ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے عملے کے چودہ ارکان کرونا سے متاثر نو ڈاکٹرز اور پانچ میرک پیرا میڈیکل سٹاف کے کرونا ٹسٹ مصبت آئے متاثر ہونے والے تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو آئیسولیشن وارڈز میں منتقل کر دیا گیا کرونا سے بچاؤں کے لیے کٹس نہ ملنے پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج کوئٹا میں گورنر اور وزیریالہ ہاؤسز کا گھیراؤں کریں گے آج ینگ ڈاکٹرز نے سیول اور بی ایم سی اسپتال میں ایم ایس دفاتر کو تعلی لگا دیئے کہتے ہیں حکومت بروچستان کو بار بار آگاہ کیا لیکن شنوائی نہیں ہوئی صوبے میں بارہ ڈاکٹرز میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ادھر پی ایم ایک اور ڈاکٹرز کے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے وزیراعظم اور وزیراعالہ کو خط اسپتالوں میں کرونا متاثرین کا علاج مولجہ نرسنگ سٹاف کا بھی حفاظتی سامان کا مطالبہ جنرل سیکرٹری ینگ نرسز اسوسییشن سندھ ہیرا لال کا کہنا ہے کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے ڈاکٹرز کے علاوہ نرسز کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے کرونا پنجاب میں تیزی سے پھیلنے لگا مزید درجنوں افراد متاثر تعداد ایک ہزار تیس تین سو انیس ہو گئے سندھ میں اکیاون نئے کیسز تعداد آر سو اکیاسی تک جا پہنچی گلگت بلتستان میں دو سو چھے بلوچستان میں ایک سو انباسی مریض خیبر پرکتوں قوامے تین سو بہتر اسلام آباد میں اٹھتر اور آزاد کشمیر میں چودہ کیسز موجود کیمپ جیل لاہور میں اٹھائیس قیدی بھی کرونا سے متاثر ملک میں متاثرین کی تعداد تین ہزار انسٹھ مزید تین مریضوں کے دم توڑنے پر اموات پین تالس ہو گئے کرونا آئندہ دنوں میں نظام صحت کے لیے انتہان بن سکتا ہے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کرونا کی وبا کے خلاف احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا تو کامیاب ہوں گے خوشی کی بات ہے کہ قوم سبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے شہروں میں لوگ ڈاؤن سے کرونا کے پھیلاؤں میں کمی ہوئی نہیں بتا سکتے کہ چودہ تاریخ کے بعد بندش بڑھے گی یا نہیں چینی اور گندم بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے لاکر قوم سے وعدہ پورا کر دیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں چینی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ابتدائی ریپورٹ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا ماضی کی حکومتیں سیاسی مفادات اور سمجھوتے کر کے ریپورٹس پبلک کرنے کی جرت نہیں کرتی تھی پچیس اپریل کو فرانزک ریپورٹ آنے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس برامدی سنتیں کھولنے پر غور جن سنتوں کے پاس برامدی آرڈرز ہیں ان کو چلانے کی مشروط اجازت دی جائے گی کام کی اجازت کا حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا مراد علی شاہ نے ایسو پیس بنانے کی ہدایت کر دی چین کے ماہرین کا کم از کم اٹھائیس دن لوگ ڈاؤن پر عمل درامد یقینی بنانے کا مشورہ چینی ڈاکٹروں اور ماہرین کی وزریالہ پنجاب سے ملاقات کرونا کی روک تھام کے لیے ہر ممکن تابن کی یقین دہانی اسمان بزدار سے یاسمین راشد کی بھی ملاقات کرونا سے بچاؤ اور علاج کے لیے اگدامات سے آگا کیا ادھر بزریالہ کی زیر صدارت اجلاس ایل ڈی این اے شہروں کے ذمہ دائی گیاں تیس اپریل تک مؤخر کر دیں لنڈن سے کراچی آئے پی آئی اے کے عملے کو کرنٹینہ کرنے کا معاملہ چاروں پائلٹس اور کریو کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے میکمہ صحت سن نے جانے کی اجازت دے دی فضائی عملے کو حکومت پاکستان کی ہدایات کے منافی کرنٹینہ کیا گیا تھا ہدایات کے منافی سلوک پر قومی ائرلائن کے سی ایو ارشد ملک کا تحفظات کا اظہار پالپا نے سیفٹی ایشیوز کے پیش نظر پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا کرونا وائرس کی وبا سندھ بھر میں لوگ ڈاؤن کے دو ہفتے مکمل کراچی اور دیگر شہروں میں کاروبار بدستور موتل چھوٹے بڑے تجارتی مراکس بند لوگوں کو مشکلات محنت کشوں کی گھروں میں فاکوں کا راج دادو خیرپور جہکے باباد میں شہریوں کا سڑکوں پر نکل کر رہے احتجاج کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے اثرات ہوتیل اینڈ ٹوئرزم انڈسٹری کی بڑھ گئی مشکلات ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کے باعث ہوتیل ویران مالکان کے لیے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہوتیلز میں کام کرنے والے ہزاروں افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں گورنر سیند عمران اسماعیل سے آورسیز ڈاکٹرز کے والنٹیرز کی ملاقات کرونا کے مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ڈاکٹرز اور تیبی عملے کے لیے ایک سو پچاس حفاظتی سوٹس کا اتیا پیش کیا گورنر کی ڈاؤن یونیورسٹری سے فارغل تحصیل ڈاکٹرز کے جذبے کی تاریخ حکومت پنزاب کی شہریوں سے رمضان المبارک میں نماز تراوی گھروں میں ادا کرنے کی ہدایت شب برات کے موقع پر بھی گھروں میں ہی خصوصی عبادات کرنے کے لیے کہہ دیا میکمہ اوقاف کی جانب سے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کو مراسلہ شہریوں سے گھروں میں رہ کر عبادات اور موزی وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعاوں کی اپیر کراشی کے علاقے منگپیر میں مقدس عبراک کھلی زمین پر بکھرے ہونے کا انکشاف مقدس عبراک ڈیڑھ سے دو اکر رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں کہیں مٹی میں دبایا گیا ہے تو کہیں بے حرمتی کے واضح آثار سندھ حکومت کی کار کردکی پر بیڑا سوال یا نشان کرونا نے امریکہ میں مزید 913 جانے لے لی مجموعی امواد 9000 متاثرین سواتین لاکھ سے بڑھ گئے برطانیہ میں مزید 621 اٹلی میں 525 فرانس میں 518 اسپین میں 471 مریض حلاق بلجیم ایران نیدلین جارمنی ترکی اور دیگر ممالک میں بھی امواد مصر میں زیر علاج لیبیا کے سابق وزیراعظم محمود جبریل جانبہت دنیا بھر میں امواد 68000 متاثرین ساڑھے بارہ لاکھ سے بڑھ چکے پاک افغان تورہم سرحد آج سے تین دن کے لیے کھولی جائے گی سرحد کو 6 سے 9 اپریل تک افغانستان جانے والے افغان شہریوں کے لیے کھولا جائے گا افغانستان سے کسی کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ایف ایٹی ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی قومی وجہ سکیموں میں سرمایہ کاری پر ذرائع بتانے کی شرط لاغو ذرائع کے مطابق سرمایہ کاری کرتے وقت رقم کی پوری ٹریل بتانا ہوگی منی ٹریل میں درج اساسوں کی ملکیت کا مکمل پروفائل دینا ہوگا کشمیریوں پر بھارتی مظالم تیز نام مہاد و آپریفشن میں مزید پانچ نوجوان شہید پانچوں نوجوانوں کو قپوارہ کے علاقے کیرن میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا دو دن میں بھارتی پوچ کے ہاتھوں شہید کشمیریوں کی تعداد نو ہو گئی ادھر مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بدلنے کی بھارتی کوششوں پر اوائی سی کا اظہار تشویش بادلوں اور تھنڈی ہواوں نے گرمی کی پیش قدمی روکتی لاہور سمیت پنزاب کے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش آفیز آباد منڈی بہاودین شیخوپورا گجرات جہلم کوٹلی میں بھی بادل برسے ادھر گندم کی فصل کو بارش سے نقصان کاندیشا کسان پریشان اور موت کے پنجوں سے حیات خود کو چھڑوانے لگی کرونا کے باوجود زندگی معمول پر آنے لگی برطانیہ میں بہار آئی چمکیلی دھوپ دلکش نظارے بڑی تعداد میں لوگوں نے لوگوں نے لوگڈون کی پرواد نہ کی کھنچے چلے آئے دریہ کنارے موسیقی 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 موسیقی